موسیقی اور اب کچھ خبریں شعبیس کی رنگرنگ دنیا سے امریکی گروکارہ اور عدکارہ سلینا گومز نے غزق کی صورتیار پر دل برداشتہ ہو کر سوشل میڈیا سے کچھ عرصے دور رہنے کا فیصلہ کر دیا سلینا گومز نے سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا ہے کہ میں لوگوں کو ظلم اور تکالیف سے بچانے کے قابل نہیں ہوں معصوم لوگوں کو قتل ہوتے دیکھ کر دل ٹوٹ گیا انہوں نے کہا ہے کہ دشتگردی کی موظمت کرتی ہوں کسی بھی طبقے یا گروہ سے نفرت کرنا اسے تشدد اور دشتگردی کا نشانہ بنانا اور قتل کرنا خولناک ہے ہمیں تمام لوگوں خصوصاً بچوں کو تشدد اور ظلم سے بچانے کی ضرورت ہے گلوکارہ کا مزید کہنا تھا کہ میں جانتی ہوں کہ میری پوسٹ سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اور یہی بات میرے لیے پریشان کن ہے اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ سوشل میڈیا سے کچھ عرصہ دور رہوں کاش میں دنیا میں بہتری کیلئے کچھ کر سکتی پاکستان شوپیز انڈیسٹری کے معروف حدکار گو رشید نے ایک بار پھر واضح کرتا کہا ہے کہ میں اور کبرا بہتری دوست ہیں ایک دوسرے سے اشارتی کرنے کے بارے میں نہیں سوچا انہوں نے کبرا خان سے اپنے قریبی دوستی کے بارے میں بات کرتا کہا ہے کہ ہمارے درمیان ایسا کچھ نہیں یہ بات میں اپنے پچھلے انٹرویوز میں بھی کہہ چکا ہوں علاقان نے کہا ہے کہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ تمام مدہ ہمیں ایک ساتھ رشتے میں جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہم دونوں نے مختلف مواقع پر واضح کیا ہے کہ ہم صرف اچھے دوست ہیں روان سال کے آغاز میں رشتہ ازدواج میں منسلے گونواری پاکستان شوپیز انڈیسٹری کی ادھاکارہ اور معروف بی جے مدیہ امام اور فلم میکر موجی بسر کی استقبالیہ تقریب نے سوشل میڈیا پاک دھو مچا دی ادھاکارہ مدیہ امام نے یکم میں دوزر تیس کو اپنے قریبی دوست موجی مصر سے شادی کی تھی جس کی تساویر کو سوشل میڈیا کی زینت بنایا تھا تا اس جوڑنے روایتی طریقے سے شادی کے فوراں بعد استقبالیہ نہیں کیا تھا شادی کی خوبصورت تساویر کے بعد مدہ اس جوڑنے کی استقبالیہ تساویر دیکھنے کے لیے بھی بیتاپ تھے مدام کا یہ طویل انتظار اچانک ختم ہو گیا فوٹو اینڈ ویڈیو شیئرنگ ایپ انسٹرگرام پر مدیہ نے اپنے شوڑ موجی بسر کے ہمرا دبائی میں منقدہ ولیمی کی تساویر شیئر کر دی جنہوں نے بہت ہی کم وقت میں سوشل میڈیا پاک دھو مچا دی موسیقی